ہم جانے کے کیا جذبات ہیں کیا جذبات اور کتنے جذبات لے کر آئے خان صاحب کے لیے تحریک کے لیے اس پوری جو ایک کمپورٹ حکومت کے خلاف چلی ہوئی ہے واقعے بڑھتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم میرا نام کہاں سے آئے ہیں میں پیشاور کا ہوں لیکن ادھر لاہور میں رہتا ہوں میرا نام نور شاہ ہے میں اس لی وجہ سے خان صاحب کے ساتھ محبت کرتا ہوں دوہزار آٹھ سے دوہزار گیارہ تک جو کتنا بم بلاشٹ ہوا تھا کتنا دماغے ہوا تھا گھروں سے لوگوں سے لاش اٹھ سکتی ہے ڈرون حملے ہو سکتی لیکن یہ خان صاحب جینہ ستر سال بعد آیا یہ سے حکمران آیا جو قادیازم آئے ان کے بعد جو کوئی ایسے حکمران بھی نہیں آئے گی اور نہ میری زندگی میں تو انشاءاللہ اگر میں زندہ ہوں تو ایسے حکمران بھی نہیں آئیں گی یہ لوگوں کے لیے میں ایک پیغام دیتا ہوں جتنا گرونڈ میں لوگ بھی ہیں یہ فیٹیائی کے ساتھ کڑا ہے انشاءاللہ آزاد ہو جائے گی اور انشاءاللہ یہ پورا جذبے کے ساتھ پیٹیائی کے ساتھ کڑا ہوا ہے لیکن ایک پیغام یہ لوگوں کے لیے میں دیتا ہوں پیشاور میں جو جتنا حالات چلتا ہے خدا کے لیے یہ پھر دوزار آٹھ اور دوزار ستھ کا دور پھر آنے والا ہے میں ان لوگوں کے لیے ایک پیغام دیتا ہوں کہ خدا کے لیے خان صاحب کے ساتھ کڑا ہو جاؤ خان صاحب کے ساتھ ٹیم دے دو یہ سارے ملوے سے ہو جائے گی تینشن بھی خدا ہو جائے گی خان صاحب کے حکومت میں ایک سو پچاس روپے پر ٹراؤل تھا یہ لوگوں کو منافق ہونے کیا کیا تھا یہ مینگا ہے ان لوگوں نے دو سو پچاس پر پہنچا دیا تھا مجھے کو یہ بتاؤ ایک غریب بندہ بھی کہا جائیں گی یہ کہتے ہیں کہ ہم خان صاحب گرفتار کر لیں ان کے لیے کیا پیغام سکتے ہیں سناولہ کہتا ہے کہ ہم گرفتار کروا یار میں ایک بات بتاتا ہوں رانہ سناولہ کو میں ایک پیغام دیتا ہوں خان صاحب جب گرفتار ہوتا ہے نا یہ ملک دیکھو اس دن پہ میں قسم سے کہوں گا یہ فورا پاکستان بلاک ہو جائے گی گاڑی ریڑی ریلوے میٹرو لوگ سرکے سارے چیز بھی باننا ہو جائے گی یہ لوگوں خان صاحب کے ساتھ محبت ہیں جتنا محبت میرا ہے میں خدا اللہ گواہ میں گیارہ سال بارہ سال میں خان صاحب کے جمعہ میں محبت میں باپ کے ساتھ جو اتنا محبت کیا تھا میں خان صاحب کے ساتھ بھی محبت کیا تھا اسلام علیکم میرا نام قادر خان صلیمان خیال ہے میں زلح آفظہ بات سے آیا ہوں میں صاحب کا ٹکٹ ہولڈر پی پی قطر سے دوہزر اٹھارہ میں چھوڑ کر طریقہ انصاف میں صرف اسی لیے آیا تھا کہ عمران خان صاحب کے ویجن کے مطابق ہم وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سالوٹ پیش کرتے ہیں انہیں نے سوئی قوم کو جگہ دیا اور ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہی کیا ہے لوہو کلم تیرے ہیں ایک بگولہ بیٹھا ہوا ہے بگولے کو بتانا چاہتا ہوں تم نے انہارو ٹو تو کر لیا پاکستان کی عوام یارہ سو عرب تم سے وصول کرے گی تمہارے بیٹی کو تب تک بار نہیں جانے دیا جائے گا جب تک تم یارہ سو عرب ہمیں رکبر نہیں کراؤ گے اور ان کو سزا ہونی چاہیے یہ پاکستان کی عدالتوں کے کنویٹ لوگ ہیں اور مریم کو میں یہ بغام دینا چاہتا ہوں مریم تم کہتے تھی ہمارے پاکستان تو کیا قطر میں بھی کوئی خط نہیں تو قطر سے خط آ گیا لیڈن کی جادادوں کا لوگوں کو پتا ہے اور میں عمران خان صاحب کا یہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں جگایا جب پہلے دن بھائی جان نے بتایا نا کہ یہ سب پالتیاں کٹھی ہو جائیں گی جب میں ان پر آدھ دھالوں گا وہ تقریر ہمیں بھولی نہیں وہ تقریر لے کر ہمارچ کا اسلامباد میں تو تقریر کے لبیک نے بھی اعلان کر دیا اسلامباد میں انہوں نے لاہور کا اعلان کیا انہوں نے بھی لاہور پہ ریلی کا اعلان کر دیا اس جب کو آپ کیس طرح دیکھتے ہیں عام طریقے لبیک والے کو یہ کہتے ہیں کہنا چاہتے ہیں سعید رزویزے کہ اب یہ باتیں نہیں چلے گی تمہارا باپ ایک مخلص اور اچھا آدمی تھا طریقے لیے کھڑا تھا تم جو اب یہ کر رہے ہیں پاکستان کی عوام جاگ رہی ہے اور عمران خان صاحب کا ہم یہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے لاہورل میجر سا رکھا میں سپیشل اسلامباد سے یہاں آیا ہوں کیونکہ میں عمران خان صاحب کے ہم بنی گالا میں ڈیو ٹی بھی کرتا ہوں ان چوروں کو ہم بچان چکے ہم جیسے لوگ اگر جاگ چکے ہیں تو پاکستان کی پڑی لکھی با شہر و وام تو ہم سے بھی زیادہ جاگی ہے اور جو جناب ہمارے ارلہ دارے ہیں وہ جاگے ہیں پاکستان کو بچائیں پاکستان کے لیے طریقے لبیک نہیں پاکستان کے لیے پی ٹی آئی اور پاکستان کے ساتھ جناب ہم کھڑے ہیں پاکستان پہ ہم آنچ نہیں آنے دیں گے اگر کوئی پاکستان کی طرف مہلی آگ سے اور امپورٹڈ حکومت نامل دور ہے امریکہ کا جو یار ہے وہ غدار ہے